نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان داخل ہوا اندر داخل ہوتے ہیں اس نے فٹا فٹ ایک بات کر دی کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں میرے جذبات بہت بھٹک گئیں میں روک نہیں سکتا ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کوئی فون کرے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں میری غیرت کو گوارہ نہیں کہ کوئی میرے گھر میں فون کرے اور اگر میں کسی کے گھر میں فون کروں تو پھر غیرت کدھر گئی پھر بھی آپ غیرت مند نہیں صاحب پھر بھی آپ غیرت مند نہیں اگر آپ کسی کے گھر فون کرتے ہیں آپ غیرت مند نہیں تو یاد رکھیں اگر آپ آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا احساس ہونا چاہیے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے دے حضور فرمان نے لگے آگے آجا وزرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ تھا میرا دل کر رہا تھا اٹھوں اور دو تھپڑ ماروں اسے طریقہ ہے بات کرنے کا حضور نے بلایا پاس بٹھایا تھپ کی دی فرما ایک بات تو بتا تیرے سوال کا جواب پھر دیتا ہوں ایک بات تو بتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کچھ زنا کرے پسند کرتا ہے تو کہ تیری بہن کے ساتھ کچھ زنا کرے کہنے لگا حضور میں بات بھی سننا پسند نہیں کرتا تیری بیٹی کے ساتھ کہنے لگا حضور زبان اس کی کھینچ لوں گا جو یہ بات کرے گا کہا تیری ماں تیری بپی خالہ کا حضور خبردار کسی بندے کو میں اجازت نہیں دوں گا تو رسول کریم فرمانے لگے جس سے تُو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے جو غیرت جو حمیت یہ اپنے گھر کے بارے میں آتی ہے وہ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں آتی جب نبی کریم نے اس نوجوان کو اس کے مزاد کے مطابق سمجھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور زنا کی ارادہ تو ایک طرف آج کے بعد میری زبان پر اس کا نام بھی نہیں آئے گا آپ سامنے والے کی نفسیات کو دیکھیں آپ اپنے موڑ میں نہ رہیں